اب ہم آپ کو دل توڑنے والی ایک خبر کا بشریشن دکھائیں گے یہ خبر ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے پاس دل ہے ہی نہیں یا جو پتھر دل ہیں یہ خبر اتر پردیش کے ہاتھ رس سے آئی ہے یہاں دو ہفتے پہلے گینگ ریپ کا شکار ہوئی انیس سال کی ایک لڑکی کی آج دلی میں موت ہو گئی یہ لڑکی دلی کے سفدرجنگ اسپتال میں بھرتی تھی پیڑت کے پریوار کا آروپ ہے کہ پولیس نے ان کی مدد نہیں کی لڑکی کو جب علاج کی ضرورت تھی تب اسے تھانے میں رکھا گیا اور چودہ ستمبر کو جب یہ پیڑتا کی حالت بگڑنے لگی تب اس کے رشدار اسے پاس کے ایک اسپتال میں لے کر گئے پولیس نے شروعات میں صرف گلہ دبانے اور سی ایسٹی ایکٹ کے تحت ہی معاملہ درج کیا گینگ ریپ کی دھارہ لگانے میں اتر پردیش پولیس کو پورے آٹھ دن لگ گئے بائیس ستمبر کو لڑکی کا بیان درج ہونے کے بعد ہی پولیس نے گینگ ریپ کی دھارہ لگائی اور ستائیس ستمبر کو طبیعت بگڑنے کے بعد اس لڑکی کو علی گڑ سے دلی کے سبدرجنگ اسپتال لائے گیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور آج صبح اس لڑکی کی موت ہو گئی آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے مجھے یقین ہے آپ کو آج نربحہ کے بارے میں یاد آ رہا ہوگا آپ کو نربحہ یاد آ رہی ہوگی آپ کو ورش دو ہزار بارہ کا دسمبر مہینہ یاد آ رہا ہوگا جب نربحہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا ہاتھرہ زلے کی پولیس نے یہ بتایا ہے کہ پیڑت کے بھائی کی اور سے چودہ ستمبر کو مارپیٹ کی شکایت درج کروائی گئی تھی پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ انیس ستمبر کو لڑکی نے چھیڑ کھانے کی بات بتائی تھی کہ اس کے ساتھ چھیڑ کھانی ہوئی ہے پھر بائیس ستمبر کو علی گڑ کے اسپتال میں گینگ ریپ کی بات اس لڑکی نے اپنے بیان میں درج کر رہا یعنی گینگ ریپ کی بات بعد میں بتائی پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ابھی میڈیکل ریپورٹ کا انتظار کر رہی ہے اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس لڑکی نے تین بار اپنے بیانوں کو بدلا ہے پہنے بھی کہنے کے ساتھ چھڑ کھانے کی بات اور تین لوگ اور اس گتنا میں شامل تھے اور 376 کا مقدمہ مجھے گئے 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 ارلیگار مسلمن انیورسٹی میں جو بیٹی پر کالج ہے انہوں نے اپنے ریپورٹ میں سممند میں یہی کہا ہے کہ یہ جو سیمپل ہے وہ فورم سکس سائنس گیا ہے کہ یہ بیلوک شالہ آگرہ بیجر آنا چیز کا بجاہ سا چھپیس تاری پہ وہ سیمپل بیز دیا گیا تھا پولیس کا پکش ہم نے آپ کو دکھا دیا لیکن پولیس اپنی صفائی میں اب چاہے جو دلیل دے لیکن آج کا سچ یہ ہے کہ بیتے دو ہفتے سے اسپتال دار اسپتال اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی ایک لڑکی کی جان نہیں بچائی جا سکی اب ہم آپ کو اس پیڑت کے پتا کا بیان سناتے ہیں جسے سن کر آپ سمجھ جائیں گے کہ نربیا گینگریپ کے بعد سے اب تک یعنی آٹھ ورشوں میں ہمارے دیش میں ہمارے سماج میں ہماری قانون ویوستہ میں کچھ نہیں بدلا جو درد نربیا کے پتا کا تھا ان کی پریوار کا تھا وہی ہاتھ رس کی اس محلہ کے پتا کا بھی ہے آپ سنیے یہ پتا کا درد ہے کچھ ایسے ہی شبد اور کچھ ایسی طرح کی بھاشا آپ نے بیٹے آٹھ ورشوں میں کئی بار نربیا کے ماتا پتا سے بھی سنی ہوگی اور بھی لڑکیوں کے ماتا پتا سے سنی ہوگی جو اسی طرح شکار ہوئی ہے آپ آج ایک بار پھر نربیا کی ماں کا وہ درد سنیے جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ آٹھ ورشوں میں ہمارے دیش میں کچھ نہیں بدلا ہے میں سنگھرش کر رہی ہوں آگے بھی کروں گی لیکن میں آپ پورے سماس سے یہ بتانا چاہتے ہوں کہ جو ہمارا کانون ہے ہمیں موکے موکے پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں فاستے کوٹ ہو گیا کانون بدل گیا ان کو فاستے کی سجا کا پرودھان ہو گیا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو بھی ہوا جو بھی بدلا گیا وہ صرف اور صرف کانونوں میں ہے میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ موجرم ہیں انہوں نے کرائیم کیا ان کو سجا جرور ملے گی لیکن اس سے بھی گناہگار ہمارا سیسٹم ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی نربیا کی گھٹنا ہوئی اس کے بعد ہزاروں بچیوں کے ساتھ کرائیم ہوا ہمارے سیکڑوں بچیوں کو کوئی جندہ جلا کے مار دے گئی لیکن ہمارا سیسٹم نہیں بدلا تو آپ سوچئے آج جو ہم بات آپ سے کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ دو ہزار بارہ میں جو کچھ ہوا تھا تب ایسا لگا تھا کہ یہ پورا دیش جاگ اٹھا ہے لیکن دو ہزار بیس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ دیش ایک بار پھر سے دیش کا سماج ایک بار پھر سے نیند میں چرا گیا ہے آپ کی ٹی وی سکرین پر دسمبر دو ہزار بارہ کی وہی تصویریں ہیں جن کے ہم سب گوا رہے ہیں اس سمیہ پورا دیش ایک ساتھ سڑکوں پر اتر آیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت اب جاگ گیا ہے اور اب بھارت میں ایک بھی محلہ ریپ یا ہنسا کا شکار نہیں ہوگی دلی کا انڈیا گیٹ اس غصے کا گراؤنڈ زیرو بن گیا تھا یہ دسمبر دو ہزار بارہ کی تصویریں ہیں جب نربحہ گینگ ریپ کا کانڈ لوگوں کے سامنے آیا تھا لوگ سڑکوں پر اتر کر ویرود کر رہے تھے اور سرکار سے سخت قانون بنانے کی مانگ کر رہے تھے بھیڑ دیکھئے آپ لوگوں کا غصہ دیکھئے آپ اور تب ایسا لگتا تھا کہ سماج اب جاگ چکا ہے اب دوبارہ ایسی گھٹنا کبھی نہیں ہوگی آپ کو یاد ہوگا اس سمیہ بولی وڈ کی کئی بڑی سیلیبرٹیز بھی ان ویرود پردرشنوں کا حصہ بنی تھی اس سمیہ جایابچن شبان آزمی دیپکا پادکون سہیت تمام فلم سٹارٹس نے کینڈل مارچ نکالے تھے یہ سب اسی زمانے کی تصویریں ہیں سڑک سے لے کر سنسط تک ایسا ماحول تیار کر دیا گیا تھا کہ اب دیش بلاتکار جیسی ایک بھی گھٹنا کو برداشت نہیں کرے گا اور اس کے بعد نئے نئے اور کڑے قانون بنائے گئے فاسٹ ٹریک عدالتوں کا گھٹن ہوا لیکن اصل میں ریپ کی گھٹنائیں کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگی نیشنل کرائیم ریکارڈز بیورو کے مطابق ورش دو ہزار بارہ میں پرتی دن بلاتکار کی 68 گھٹنائیں ہوتی تھی جس کی سنکھیا دو ہزار تیرہ میں یعنی اگلے ہی ورش بڑھ کر بانوے ہو گئی دو ہزار چودہ میں اور بڑھ گئی سو ریپ کے معاملے روزانہ درج ہوئے ورش دو ہزار سولہ میں روزانہ ایک سو چھے ریپ کیس درج ہونے لگے ان آکڑوں میں بڑھوتری کے پیچھے ایک ترک یہ بھی ہے کہ نربیہ کیس سے پہلے ریپ کے بہت سارے معاملے درج ہی نہیں ہوتے تھے لیکن اس کے بعد لوگ جاگروخ ہو گئے قانون سخت ہونے اور سماج میں جاگروختہ بڑھنے سے ان معاملوں کے شکایتیں زیادہ ہونے لگی لیکن بطور سماج آخر کب تک ہم آکڑے بازی کے نام پر حقیقت سے انکار کرتے رہیں گے نربیہ کا جو پورا معاملہ تھا وہ دلی میں ہوا تھا دیش کی راجدھانی دلی میں ہوا تھا اور یہ جو معاملہ اب ہوا ہے نربیہ کے آٹھ سال بعد یہ دلی سے ایک سو اسی کلومیٹر دور ایک جگہ ہے ہاتھرس اتر پردیش میں وہاں پر ہوا ہے دو دن پہلے ہم نے دارٹرز ڈے دھوم دھام سے منایا تھا دیش کی بیٹیوں کو لے کر تمام بڑی بڑی باتیں کہی گئی تھی تصویریں شیئر کی گئی تھی بیٹیوں کے سنیرے بھوشے کی کامنا کی گئی تھی لیکن کیا ایک سماج کے طور پر ہم دیش کی بیٹیوں کو آج یہ آشواسن دے سکتے ہیں کہ اب بس اور نہیں انیائے کے خاتمے کا کوئی ٹائم ٹیبل کیا ہم تیہ کر سکتے ہیں ہاتھرس جیسی گینگریپ کی گھٹنائیں پورے دیش کو شرم سار کرتی ہیں انسانیت کو داگدار کرتی ہیں اسی غصے کے بیچ تورنت نیائے کی مانگ بھی بیچ بیچ میں اٹھتی رہتی ہے انسٹینٹ جسٹس اور جب ہیدر آباد کی گھٹنا کے بعد آروپیوں کو انکاؤنٹر ہو جاتا ہے تب سماج کا وہ چہرہ سامنے آتا ہے جس میں وہ پولیس پر پھول برساتے ہیں ان کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہیدر آباد میں بھی 2019 میں ایک گینگریپ ہوا تھا اور اس کے بعد ایک انکاؤنٹر میں اس گینگریپ کے آروپیوں کو وہاں کی پولیس نے مار گرائے تھا اور اس کے بعد پولیس کے اوپر پولیس سپاہیوں کے اوپر جنہوں نے یہ انکاؤنٹر کیا تھا لوگوں نے پھول برسائے تھے ان کا سواگت کیا تھا ان کے لیے تالیاں بجائیں تھی اور ایسا لگا تھا کہ پورے دیش کو انسٹینٹ جسٹس کا یہ طریقہ بہت پسند آیا کیونکہ دیش کے لوگ یہ جانتے تھے کہ عدالتوں میں انہیں نیائے نہیں ملے گا اگر یہ معاملہ تھانوں تک چلا گیا تو انہیں کبھی نیائے نہیں ملے گا اس لیے کیا آج سوال یہ ہے کیا ہمارے دیش میں اسی لیے لوگ انسٹینٹ جسٹس چاہتے ہیں اس گھٹنا کے بعد انسٹینٹ جسٹس کی بحث دیش میں چھڑ گئی تھی اور جن مانس کے بیچ جو بھاونائیں دکھائی دیں اسے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترمت نیائے سماج کی پہلی پسند ہے پھر چاہے وہ کسی اپرادی کی گاڑی پلٹنے کا ماملہ ہی کیوں نہ ہو کانون کی سیکھڑوں دھاراؤں اور عدالتی سسٹم میں اُلجی ہماری نیائے ویوستہ میں یدی بڑے بڑے سدھار نہیں ہوئے تو انسٹینٹ جسٹس کا دباؤ ہماری کانون ویوستہ پر ہر روز ہر ایک گھٹنا کے بعد ایسے ہی بڑھتا چلا جائے گا ایک لوگ تنتر تب ہی مضبوط بن سکتا ہے جب وہاں محلاؤں کو سمان ملتا ہو اور اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں ہمارا جو لوگ تنتر ہے ہمارا جو سماج ہے ہمارے جو سنسکار ہیں ان سنسکاروں میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے ہمارے یہاں کنیا کی پوجہ کی جاتی ہے ہمارے یہاں محلاؤں کو دیوی سروپ مانا جاتا ہے ہمارے یہاں دیویوں کی پوجہ کی جاتی ہے جس سماج میں محلاؤں کو دیوی سمان مانا جاتا ہو اس سماج میں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے آپ کبھی اس کے بارے میں سوچئے گا اور یہ بھی سوچئے گا کہ ہمارے سماج میں یہ double standards